بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے مطر پلاو اور ویڈ چکن فرائیڈ بہت مزدار ریسپی شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی ہاف چکن بریس میں نے لیئے بہت مزدار ریسپی بہت مزدار ریسپی یہ ہو گیا یہ میں نے کٹھا اٹھایا یہ ایسے کیا اس طرح تمام پیس میں کٹھ لوں گے بہت چھوٹے چھوٹے سے ویسوس آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ چھوٹے سلائے اس طرح کریں گے تو بہت صحیح رہیں گے یہ تمام پیس اس طرح کٹھ کے آپ کو دکھاتی جنجر پوڈر میرے پاس پیسہ ہوا نہیں تھا تو میں یہ شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس لیسپی گارلک پوڈر کا پیسٹ ہے پیسہ ہوا تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہیں اور اتنا ہی گارلک پوڈر میں استعمال کر رہی ہوں ہافٹی سپون لال میرے پوڈر اس سے تھوڑی کم کالی میرے کٹی نمک حج پہ ضرورت میں ہافٹی سے تھوڑا کم استعمال کر رہی ہوں سرکہ ایک ٹیب سپون سویا سوس ایک ٹیب سپون کی کری سویا سوس کی ریسپی میں دے چکی ہوں لنک چاہیے تو آپ کو مل گئے گا اور ہافٹی سے کم گرم ساگا میں نے اس میں دو ٹیب سپون آئل شامل کیا ہے جس کی ویڈیو بان نہیں سکی تو آپ بھی اس میں دو ٹیب سپون آئل شامل کریں اور اسے مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے یا بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آورنائٹ چھوڑ دیں گے تو اور زیادہ اس کا اچھا آپ کو فلیور ملے گا تو یہ سارا سیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہے چکن کی میری نیشن ہو چکی ہے اب میں اسے فریج میں رکھتی ہوں اور پندرہ سے بیس منٹ یا آورنائٹ کے لیے آپ رکھ سکتی ہیں آئل میں نے تقریباً چھے سے ساٹھ ٹیب سپون آپ لے لیں یا ہس بے ضرورت آئل چاولوں میں کم ہی ہو تو چاول اچھے لگتے ہیں اگر زیادہ ہو تو وہ پھر کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا اور دو بادیاں کے پھول اس میں جا رہے ہیں اور دو پیس دالچینی کے ایک بڑی علاچی اور دو ہری علاچی اور یہ تیز پتیں تھوڑے سے پتیاں جو بطری کی اور چار لون اور ایک ٹی سپون سے کم زیرا اگر آپ اس میں سونف ڈالنا چاہتے ہیں تو پیچھے ہی سونف آپ اس میں چامل چلیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں جیسے میں نہیں ڈال دی تو آپ مزتہ لیے گا اور اس میں مسالے کو ہلتا سا کر کر آنا ہے اگر آپ کو بہت اچھا ملے گا پیاز لی جسے میں نے سلایس میں پھاس ہی گیا ہافٹی سے کم تھوڑا سا نمک میں تھیل ہالا بھی ڈال دی ہیں بعد میں نمک ڈالیں گے اس لیے ضرورت نمک اس لیے ڈال گیاں کہ یہ جلدی پھلر بھی آئے گا اور پھرائے دی جن دے گا اور پیاز میں نے اس لیے کہ تھوڑی سے میں نے نسال لینے اوپر سے پلاو پھر ڈالیں گے پلاو بن رہے تو پھر جو پھرائی پیاز ہے تھوڑی سے ڈالیں تو مزا آتا ہے اور جیسے ہی کلر آتا ہے تو میں آپ کو جسا کیا یہ کلر آ چکے پیاز میں اور یہ میں نکال لوں گے زرہ کلر آپ نے اچھا سا دینا ہے تاکہ چاولوں کا جو کلر ہے گولڈن سائے تو یہ بات میں کام آئے گا پیاز پیاز ہو چکی دو چھوٹے ٹوماٹر لیے جنہیں میں نے باریک سے کٹ لی گئے اور اکھلی تو یہ اس میں گئے اگر آپ ٹوماٹر نہیں ڈالنا چاہتے تو مت ڈالیے لیکن جب مٹر پلاو بناتے ہیں تو اس میں پھر ٹوماٹر ضروری ہوتے ہیں صحیح بھی جائے گے اس میں ٹوماٹر پی جائیں گے تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ پیاز بزید اس میں کلر نہ آئے بہت باریک کٹی ہریدرہ تین سے چار زیادہ ڈیاں حسدے ضرورت پہلے اس کا مسالہ اچھا سا سیار کریں گے کہ اس میں مٹر شامل کریں گے اگر آپ آلو پسند چڑھ دیں تو آپ آلو بھی اس میں ڈال پکتے ہیں مٹر اس میں ایک چپ سے جیاب ہے آپ اپنے مردے سے کام زیادہ مٹر کر سکتے ہیں اور نمس حسدے دائکہ میں اس میں ایک ٹی سپون سے چھوڑا زیادہ نمس شامل داریں پہلے سے چھوڑا ڈالنا ہے تو آپ دیکھ سیجئے اپنے مردے سے ڈالیے مسالہ دے پھنا پچھلے اچھا سا بھوئی چپ ہے جو کیاک کا مسالہ تمہارچر کا ثابت مسالہ تھی تو مٹر کو بھی ایک سے دو منٹ فائی کرنا ہے اتنا بس کرنا ہے کہ مٹر شخص کلر نہ چینج نہ ہو پر کرین سا نظر آئے گا تو اچھا لگ لے گا اور پانی ڈال کے جیسے روحبال آئے گا تو پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گے کہ کیا کرنا ہے مٹر کو میں نے کچھ سیکنڈ سے فرائی کی ہے تو پانی آپ اس میں حسنے ضرورت دال پر سے جس طرح آپ کے نئے چاول ہیں یا پرانے میرے پاس نئے چاول ہیں میں پانی کے استعمال بہتر تھوڑا سا تروں گی اگر مجھے کام لگا تو میں اوپر سے تھی ڈال دوں گی اور چاول تقریباً کوئی ہاف کے جی کے قریب ہے چاول تو اسی حساب سے میں نے اس میں پانی شامل کی ہے اور دہی بھی اس میں میں نے شامل کرنی ہے تو اس لئے پانی بھی اس کی وجہ سے بھی میں نے کم ڈالا ہے اور اس سے ڈھک دیتے ہیں ایک اوپال آنے تک اور زیرہ میں مسالے میں شامل کرنا تھا وہ میں بھول گی ڈالنا تو ایک ٹیو سپون زیرہ اور دھنیا پوڈر اس میں پیسہ ہو شامل کر رہے ہیں چمچل آکے میٹس کریں گے اور اسے ڈھک کے چھوڑ دیں گے چاولوں میں اچھا سا اوپال آ چکے ہیں اور چاول جو میں نے تقریباً 20 سے 15 منٹ پہلے بھی ہو کے رکھے تھے تو چاول اس میں شامل کریں گے نئے چاول ہیں تو پانی دھیان سے آپ نے ڈالنا ہے اور پرانے چاول ہونا تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ چاول میں نے ڈالنے ہیں تو اوپر سے چھوٹی اس کی جو چھوٹی نظر آرہی نا چاولوں بھی بنی تو یہ کام ہوتی ہے یہ زیادہ ہے اور اس میں دہی بھی ڈالنے ہیں اس کی گنجاش بھی رکھنی ہے تو دہی میں آدھے کب سے کام لے رہی ہوں ساتھ ہی فوراً آپ نے دہی ڈال لیں نہیں تو اگر بعد میں ڈالیں گے تو چاول گرم سرد کا پانی ہوگا نا تو وہ پھر چاول خراب کرے گا اب اس میں میں نے جیسے چمچ چلایا ہے نا تو پانی مجھے ذرا لگا ہے کہ یہ کام ہے تو اس میں میں پانی بھی ڈالوں گی اور ایک ٹیبا سپون اس میں سرکہ شامل کرنا ہے جو کیسے چاولوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا اور پانی میں اس میں تقریباً اب اس کے لیول کے اوپر تھوڑا سا آئے ایک انچ سے کم جب آم چاول ہوتے ہیں نا تو وہ ایک انچ سے ہم اوپر رکھتے ہیں چاہ پانی اور جب نئے چاول ہوتے ہیں تو ایک انچ جو ہماری انگلی کا ایک نشان ہوتا ہے نا آپ اسے سے انزازہ لگائیں یا یہ چمچ چلائیں گے نا آپ کو سمجھ آجائے گی کہ یہ ایک انچ سے کام ہے یہ چمچ سے ایک ٹیبا سپون اس میں سرکہ جائے گا اب تو ہلکے ہاتھ سے چمچ چلانے کہ چاول ٹوٹے نہیں اسوں کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو دیکھ لو میں کیسے کار رہے گی اور ابھی جیسے ہوا لائے گا تو میں نے نمک اس طرح نکال کے چکھنے تو مجھے صحیح لگے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں اس میں اور نمک شامل کر دوں گی اب اسے میں ڈھک دیتی اور جیسے پانی ٹرائے ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ٹھیک ہے میں نے ایک انڈا لیا جسے میں نے اچھا سو ٹھینٹ لیا اور انڈا میں نے اتنا ڈالنا ہے کہ بس جس سے یہ سارا کوٹ ہو جائے جو کہ چکن ہم نے میری نیشن کے لیے رکھا ہوا تھا یہ اسی حساس سے اس میں ڈالیں گے جتنا کہ اس میں اوپر فالتو نہیں ہونا تھی یہ فالتو ہوا تو پھر جو میری نیشن آنا وہ بھی ضائع ہوتی ہے تو قریبا میں نے یہ میرے پاس چھوٹا چمچ ہے تو آپ سمجھو کہ میں نے ٹیم ٹیبلسپون کے قریب اس میں یہ شامل کر دیا انڈا آپ اسے مکس کریں گے جتنی ضرورت ہوگی اتنا میں ڈالتے جاؤں گے ٹیم ٹیبلسپون ہو گیا تو اس سے یہ پھولے گا بھی اور اچھا بھی لگے گا ٹھائے کی ہافٹی اس سے کم کالی میرے کٹی مک بھی تو قریبا اتنا ہی بہت کم لال میرے پورڈر بھی ہافٹی سے کم یا ہسپے ضرورت آپ صرف کالی میرچیں ڈالنا چاہ رہے ہیں نمک تو وہ ڈال دیں لال میرے ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ کی مردی ہے پیپری کا ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھی ہسپے ضرورت سارا اچھا سا اسے مکس کرنے تاکہ ساری جو جتنی چیزیں ہم نے ڈالی ہے اچھی سی مکس ہو یہ سینٹر میں جو چیزیں ہماری مسالے ہیں وہ ایک جگہ پہ رہیں اور پھر جو چکن ہے نا پھر مختلف ٹیسٹ کا آپ کا بنے گا کوئی پھیکا کوئی زیادہ میرچوں بننا یہ اچھا سا مکس ہو چکا ہے اب اس میں یہ چکن شامین کریں گے جو کہ میرینیشن ہے اس میں کوئی اتنا دیکھ لو کہ زیادہ کچھ نہیں ہے اگر زیادہ لیکورٹ بنا نا تو یہ چکن بھی ہمارا پھرست ہی میرینیشن نہیں ہوگی جو میرینیشن ہوگی آدھی زائیہ ہوگی آدھی چکن پہ لگی رہے گی اس چیز کا خیال رکھنے یہ سارا ڈال کے میں دکھا دیں اب اسے اسی طرح آپ نے رول کر لینا چاہے ہاتھ سے کر لیں یا چمس سے کرنے ایک ایک پیس کوشش کریں الگ لگ ہو اب یہ ہو چکا ہے تو اسے ہی نکالیں گے میدے سے اور اچھا سا جھاڑ کے آپ اسے نکال لیے گا تاکہ ایک سرہ جو گریدہ نا اسے اتر جائے کیکن کو میدے سے میں نے نکال لیے یہ ایسے اس طرح کا ہو چکا ہے تو اب اس میں میں نے ایسے چھلنی میں اسے ڈال کے جانا ہے تو آگے میں دکھاتی ہوں کہ میں کیا کرنے والی ہوں یہ کیکن میں نے اس میں نکال لیا چھلنی میں اور یہ باقی ہے تو ہاف ہاف کر کے اس میں ڈیپ کر کے تو فرائے کرتے جائیں گے اور جب یہ پانی لیے تو تھنڈا پانی ہونا چاہیے یا تھنڈا بھی نہیں لیکن تھنڈا ہونا چاہیے یہ اسے کیا اور یہ نکال دیا دوبارہ سے گیڑا کر لیا اور پانی اچھے طریقے سے نکال لیا اور یہ چکن آپ رمضان میں فرائے کریں گے تو بہت مزہ کا لگے گا بہت ہی مزہ آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا افتاری کے لیے بھی اور یہ میں نے سارا پانی نکال لیا اور اس سے رول کرنا ہے میدے میں اب یہ فرائے کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ گرم کر لیں پہلے سے تاکہ آپ فٹا فٹی سے فرائے کریں اور اچھا سا اسے ڈسٹ کرنا ہے یہ بلکل اس طرح ہونا چاہیے یہ فالتو میدانی ہونا چاہیے جب آپ نکال لیوں گے اس میں سے تو یہ سارا نکال کے دکھاتی ہیں یہ ایک ہاف بیج میں نکال لیا ہے آگر رہ گیا ہے پہلے سے میں فرائے کے لیے تیار کر رہا ہوں ساتھ ہی پھر میں اس کی تیاری کروں گی اور یہ جو میں نے ایک کپ میدہ لیا تھا یہ پچا ہوا ہے ابھی اسی میں اور اسی میں پورا پورا ہمارا یہ کام ہو اوائل کو ہم نے فول گرم نہیں کرنا اتنا اتنا تھنڈا رکھنا ہے یہ ذرا سا میں چکن اس میں ڈال کے پیس یہ جیسے اوپر آیا ہے بس اتنا ڈالنا ہے اور اسے میڈیم فلیم پہ میں نے گرم کیا ہے بسم اللہ رحمہ نیرے یہ پورا ہمارا ہو جائیں گے جب اور میں جائیں گے اب کچھ دیر یہ کچھ سیکنڈ اس میں گرم آئل میں تو میں اس کے بعد چمچھا ماری ان کو الگ لگ بھی کر دیں جو انڈا ڈالا ہے نیکنے تو وہ کھوڑا پھولے گا انڈا جو چکن پہ پیس اسے چھلائے گا تو ایکسرا جو میڈا ہے نا اچھی طرح اپنے سے پتارنا ہے اسے ہی پھر یہ ہمارا آئل کی سافر میں گا اور جیسے میں نے اسے دوبارہ میڈے میں پھولٹ ہیا تھا نا تو کچھ سیکنڈ یہ میں نے چھوڑ دیا تھا یہ دوسرا بیٹ جو میں نے پانی سے تھندے چھانی سے بتال کی تو اس میں چامل کر دیا ہے اب اس کو بھی چمچ سے یا سکی چیز سے آپ پھاس سے جو بھی آپ کو پسندو آپ کریں تو اسے ساتھ ساتھ لگ لگ لکھتے جائیں ساکہ جو میڈا ہے نا اس میں اچھا سا دست ہو جائے اگر آپ کا میڈا اچھا سا کام ہو رہا ہے تو آپ اوپر سے سیمپل میڈا نہیں ہوتا وہ آپ تال سکتے ہیں میں کوشیف کروں گی اپنے رول ہو جائے اگر کام ہوا کو میں اچھا سا ڈال دوں گی بس تھوڑا سا کسر ہے کلر کی کلر اچھا سا آ چکے اور یہ جب چھوڑ دیں گے نا پرائے کر کے تو اس کا بھی پھر کلر اور تیر ہوتا ہے تو اکنا کافی ہے چکن کچھی تھی تو اس سے بھی یہ ہوگا تو پک چکی ہے چکن ہماری اور پرائے بھی ہو چکے ہیں تو میں ٹوٹل یہ نکال کے تو آپ کو نکھا دیں گے چاولوں میں ہلکا سا پانی ہے بس اتنا پانی ہونا چاہی ہے کہ پوڑا تھوڑی سا سٹیم بن لے اور یوں چمچ چلا کے میں تو دنوال سٹیج پہ تب رکھوں گی پہلے اسے میں نے توہ رکھ دیئے میں نے نیچے پہلے میں نے اسے رکھنا ہے تیز آگ پہ تین سے چار منٹ توہ پہ رکھے توہ رکھے نیچے اوپر یہ پتیلی رکھی چاولوں کی تین سے چار منٹ پھول آگ پہ میں نے اسے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے دنوالی آگ پہ چھوڑنا ہے اور اکثر جب تیز آگ پہ چھوڑتے ہیں تو سائیڈوں سے سٹیم نکلتی آپ کا نظر آئے گی تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوں گا کہ یہ سٹیم نکل لیے تو آپ دنوالی آگ پہ چھوڑ دیں اس کے بعد پندرہ منٹ دنوالی آگ پہ چھوڑ کے پندرہ منٹ چھوڑ دیں بیس منٹ چھوڑ کے تو اس کے بعد پھر اس سے چولہ بند کر کے اوپر سے ڈھکنی آپ نے اٹھانا تھوڑی دیر چھوڑ دیں چھے سے سات منٹ اس کے بعد چمچ چلائیں گے تو چاول آپ کو ملیں گے بہت کھلے کھلے مزے دار سے تو ملتے ہیں پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن 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 چاول تیار ہے جو چکن فرائے کیا تھا وہ اوپر سارا سیٹ کر دیا اور جو فرائے پیاز اپنے بچائی تھی وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا اور تھوڑا سا میں نے ہرا دنیا بھی کٹا ہے وہ بھی تھوڑا سا اوپر ڈال دیں تو مزے دار سی ڈش تیار ہے رمضان کے لیے بھی اور عام دنوں کے لیے بھی اگر آپ دعوت کر رہے ہیں یا افتاری کے لیے تیار کر رہے ہیں تو یہ ایک ڈش ضرور تیار کریں تو بہت ہی مزہ آنے والا اس ڈش کا تو اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک دینا مد بھولئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیں سبکرائب فیس بک پر ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں ہو سکے تو ہولو کر لیں اور اس کے ساتھ ہی اگازت دیں اللہ حافظ